بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلتے ہیں جی بہت ہی زبردست یہ ٹرک سے اس کی طرف چلیں گے تو یہاں پر میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طرح تیز ہوتے ہیں ان کو آپ کیسے تیز کر سکتے ہیں نیل کٹر چھوڑیاں چاکو جو ہوتے ہیں یہ چھوٹے جو ہم اپنے گھر میں نہیں بھیج سکتے گھر میں ہی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تیز کرنے کے لیے شارپ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا چھوٹی چھوٹی چیزیں ریکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں شیئر کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک جی کالڑنگ کا ڈبا ہے اس ڈبے کے ساتھ آپ کی کینچی آپ کے نیل کٹر آپ کی نائف آپ کسی چیز کو بھی تیز کرنا چاہے یقین کریں یہ اتنا زبردست ہے اس کے ساتھ آپ کی ہر چیز جو ہے نا یہ کٹنے سے ریلیٹڈ جو رکھتی ہے نا ہر چیز آپ کی جو ہے نا تیز ہو جائے گی تو یہ بھی ہمارے پاس چھوٹی سی کینچی ہے اس کو بھی ہم تیز کر سکتے ہیں آپ اپنی بڑی کینچی کو بھی اس کے ساتھ تیز کر سکتے ہیں اور پھر آپ کٹ کے دیکھ لیں آپ کو بہت ہی زبردست انشاءاللہ انشاءاللہ نتیجہ ملے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں آپ کو کٹ کے بھی بتاؤں گی کہ کیسا اثر ہوا ہے اور اس کو کیسے کٹ رہی ہے ہماری چھوٹی سی ماسوم سی کینچی تو یہ دیکھیں جیس کی ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ٹرکس جو ہے نا میری بہت ہی اچھی لگی ہوگی چلتے ہیں اپنی اگلی ٹپس کی طرف تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس بوٹل ہے وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس سے پہلے ہی کٹ چکے ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بوٹل کے ساتھ ہم کتنی کمال کا اورگنازر جو ہے نا تیار کریں گے جو آپ کی بچت کرے گا باہر سے اورگنازر لاتے ہیں ٹیڑے ویڑے ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں ہزاروں کا ہمارا نقصان ہو جاتا ہے تو اپنے نقصان سے بچنے کے لیے آج آپ اپنے گھر میں اورگنازر بنائیں انڈا پھیٹنے کا آپ اس طرح ایک لمبے مو والی بوٹل لے لیں دوسری بوٹل سے نہیں بنے گا جو پانی کی بوٹل ہوتی ہے اور بڑی بوٹل سے بھی نہیں بنے گا اس طرح کا آپ جو ہے نا اک لے لیں بوٹل اور پھر اس کے ساتھ یہ آپ نے پتلے پتلے نائف نائف نہیں سوری کینچی لے کے آپ نے اس کو لمبا لمبا جو ہے نا کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے جس طرح میں کاٹ رہی ہوں اور یہ بوٹل بھی سفید ہے آئی ہاپ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا بٹھئے کہ بس میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے اس کو بالکل پتلا پتلا اور لمبا لمبا کر کے نا کاٹ لینا ہے اوپر تک کاٹنا ہے جہاں تک ڈککن ہے اس جگہ کو تھوڑا سا چھوڑ کے آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اتنے میں نے کاٹ لیئے ٹھیک ہے نا تو یہ جب کاٹ جائیں گے نا تو یہ بہت ہی جو ہے نا ایسے ہو جائیں گے کہ آپ کو بہت ہی اچھے لگیں گے اور بہت ہی زبردست ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ پر آپ انڈا جو ہے نا پھینٹ سکتے ہیں تو یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پر یہ ہمارا جو ہے نا اوگنازر انڈا پھینٹیں کا تیار ہو چکا ہے اب آپ یہ سوچیں کہ یہ پلیئر جو ہے نا کٹوری میں انڈا ہے پیالے میں اور ہے یہ پانی ہے میں نہیں بنا رہی سٹیم انڈا یہ صوبہ کے ٹھام جو ہے نا آپ کے بہت کام آئے گا ہے یہ اوگنازر بٹ مجھے یہ لگ رہے ہے کہ اس کے دو تین جو ہے نا سائیڈ میں نے چھوڑ دی ہیں اس لئے یہ ذرا صحیح سے شیک نہیں کر رہا تو یہ دیکھیں یہ سائیڈ جو ہے نا تھوڑا رے گئے تو اس کو بھی میں کٹ کے آپ کو بتا دوں گی اکثر اس ہوتا ہے نا آپ کبھی یہ سائیڈ رے جائے گا تو جب انڈا صحیح شیک نہیں کرے گا یہ یا کوئی جوز بنا رہے ہیں صحیح شیک نہیں کرے گا تو آپ سمجھ جائیے گا اس کو چیک کیجئے گا یہ دیکھیں آپ یہ برکل پھول جیسا جو ہے نا کھل رہا ہے آپ کے ہتھیلی میں تو اب آپ نے انڈا شیک کیا اور بہت زبردست اورگینائزر آپ کو یہ ٹرکس بھی بہت پسند آئے گی چلتے ہیں نکس ٹرکس کی طرف اس طرح ہمارے گھر میں ڈینر سر کی سیٹ کی پلیٹیں ہوتی ہیں کلر فل پلیٹیں بھی ہوتی ہیں زیادہ تر لوگ سادھا پلیٹ لینا پسند کرتے ہیں تو ان پر نشان پڑ جاتے ہیں خلدی کے سالن کے اور میل کچیل کے نشان بھی پڑ جاتے ہیں تو ان سب چیزوں کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ون ٹی سپون آپ نے بیکنگ سوڈا لے لینا ہے ایک پلیٹ میں ون ٹی سپون کافی ہوگا بیکنگ سوڈا جو کہ کھانوں میں بھی یوز ہوتا ہے اور ہر کچن میں موجود ہوتا ہے یہاں آپ نے لے لیا جی ویم سابون ویم سابون جو ہے صاف سترائی میں نمبر ون ہے آپ جب بھی لیتے ہیں ویم کا ہی لیکویڈ لیا کریں ویم سابون لیا کریں اس کی خوشبو بھی بہت شاندار ہے اور جب آپ برطن دوتے ہیں تو اس کی ساری خوشبو برطنوں کے ساتھ آتی ہے پھر وہ آپ کو بہت اچھی لگتی ہے تو یہ میں نے تھوڑا سا اس میں جو ہے نم کٹر کی ذریعے رگڑ لیا ہے سابون بھی اب جو ہے نمبر تھوڑا سا اس میں ہم وینے گر جو کہ کھانوں میں یوز ہوتا ہے اس سرکر بھی کہا جاتا ہے اس کو سفید سرکر میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو یہ تھوڑا سا جو ہے نمبر رییکشن ہو گیا اب یہی رییکشن جو ہے نا ایکشن دکھائے گا اور یہاں پر آپ نے لے لینی ہے تار اور یہ سٹیل کی تار ہے آپ کے برطنوں کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچاتی آپ کے برطن بہت ہی خوبصورت کر دیتی ہے لیکن صرف تار مارنے سے برطن آپ کے صاف نہیں ہوں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ پلیٹ جو ہے نا میں ایسی چمکا کے دوں گی جیسے آپ نے ابھی ابھی نہیں لائی ہو تو اس میں پیلے نشان بھی تھے وہ پیلے نشان بھی چلے جائیں گے اور آپ کی پلیٹ بالکل جگمگاہ اٹھے گی تو گھر میں بیٹھے بیٹھائے آپ کو اس طرح کے اچھے اچھے ٹرکس اور ٹرکس دیکھنے کو ملے تو اس سے اچھی بات کوئی بھی نہیں ہے تو اگر آپ نے اس طرح کے مزید اچھے ٹرکس اور ٹرکس دیکھنے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ٹھیک ہے تو یہاں پا جی اچھے اچھے سے آپ نے اس کی اوپر رب کرنا ہے چمک اٹھے گی آپ کو تو ایسے لگے گا کہ آپ نے ابھی ان بوکس کی ابھی میں آپ کو دھوکیں بھی بتا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی ہماری پلیٹ بار رہی ہے لشکارے وہ جو یلو پان تھا پیلے پیلے حلدی کے سالن کے میل کچیل کے نشانتے وہ سارے جا چکے ہیں ہفتے میں ایک دو دفعہ اس طرح آپ اپنے برتنوں کو دھو لیا کریں ہمیشہ ہمیشہ نئے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چلتے ہیں جی نیکس ٹپس کی طرف بہت ہی شاندار اور یونیک یہ ہماری ٹرکس ہے یہ آپ کو بہت فائطہ بہن چاہے گی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرفیوم پرفیوم آپ جتنا بھی لگاتے ہو پرفیوم اٹھ جاتا ہے کتنا بھی اچھے والا کیوں نہ ہو ٹھیک ہے نا پرفیوم اٹھ جاتا ہے یہ جے ٹوٹ والوں کا پرفیوم ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پرفیوم نہ اٹھے ٹھیک ہے نا اور ہمیشہ جو ہے نا اس کی خوشبو قائم و دائم رہے تو آپ نے ایک کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کھولتا ہوا گرم پانی لے لینا ہے پھر اس نے ایک پلاسٹک کی آپ نے لے لینی ہے جی چیز کوئی بھی اب آپ نے یہ کٹوری میں اس کو جو ہے نا چھوٹی سی پلاسٹک کی بول کو اس میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ گرم ہونا سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد اس میں آپ نے کیا ایڈ کر دینا ہے جی ویزلین جی بلکل آپ نے صحیح سونا یہ جی ویزلین سردیوں کے موسم میں ہر کسی کے گھر میں ویزلین موجود ہوتی ہے اور بہت ہی زبردست ہوتی ہے ویزلین کے بہت سارے فائدے ہیں انسانی سکن کے لیے یہ بہت زبردست ہے تو یہاں پر آپ نے جتنی بھی بنانی ہے آپ لے سکتے ہیں اب میرے پاس میں ویزلین کی بوتل میں بنا لیتی ہے ویزلین بہت زیادہ ہے اس میں تو اس طرح تمہیں نے کہا سارا پرفیوم اسی میں ڈال لینا پڑے گا تو تھوڑا تھوڑا بنا کر آپ کو بتا دیتی ہیں تو آپ ضرور یہ ٹرکس بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹس بوکس میں کہ آپ کو یہ میری ٹرکس کیسی لگی اب ہم اسے میلٹ کر دیں گے اچھے سے اسی گرم پانی میں بس آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اس کے اندر پانی نہ جائے آپ نے اس کو میلٹ کرنا ہے یہ ہلکے ہلکے سے اس طرح آپ نے اس کو رکھنا ہے اور یہ میرا بیٹا یہ بھی میرے ساتھ ہلک کر رہا ہے اور بہت پھوش ہو رہا ہے یہ میری ٹرکس دیکھ کے اور کہہ رہا ہے کہ ماما میں نے بھی یہ یوز کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ کتنے اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے اب میلٹ ہو گئی ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہم نے اس میں ایٹ کرنی ہے جی وہ ہے ہمارا جے ڈوٹ کا پرفیوم جنان آپ کے پاس اگر کوئی اور پرفیوم ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں بٹ مجھے اس کی جو ہے نا خوشبو بہت ہی اچھی لگتی ہے بہت ہی اور اس کی بوٹل بھی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اور یہ اوپر گولڈن گولڈن پنک پہ لکھا ہوا ہے جنان تو یہاں پر آپ نے پرفیوم اس کی اوپر سپری کر دیں نا ویزلین کی اوپر اچھا حاصل جو ہے نا آپ پرفیوم اس میں سپری کر دیں میں نے 3 ٹی سپون اس میں ڈالی تھی ویزلین اور اسی حساب سے میں نے اس میں جو ہے نا ڈال دیا ہے جنان کا پرفیوم آپ اتر بھی ڈال سکتے ہیں کسٹوری بھی ڈال سکتے ہیں کسٹوری اگر ڈالیں گے تو وہ آپ نے پیس کے ڈالنی ہے اور اتر تو آپ اسی ہی ڈال سکتے ہیں اب آپ نے اسی پانی میں اس کو دوبارہ میلڈ کرنا ہے یعنی کہ پرفیوم کو اس ویزلین کے ساتھ مکس کرنا ہے کیونکہ جیسی آپ پرفیوم ڈالیں گے نا ویزلین میں تو یہ ایک دم جم جائے گا تو آپ نے اس کو جمنے سے پہلے ہی جو ہے نا دوبارہ اچھے سے میس کر لینے تاکہ یہ ایک دوسرے کے اندر رچ بس جائیں اب یہ اتنی زبردست سی جو ہے نا ویزلین تیار ہوگی اتنا پیاری سی پرفیوم ویزلین تیار ہوگی کہ آپ اس کو ہاتھوں پہ لگائیں آئرم پٹر میں لگا دیں بچوں کے ہاتھ پاؤں پہ لگائیں بہت ہی ایک خوبصورت سی خوشبو ہوگی پوڈر آپ لگاتے ہیں پرفیوم لگاتے ہیں ہر چیز سے خوشبو چلی جاتی ہے بٹ اس کی خوشبو اس کی جو فریکنس ہے یہ نہیں جائے گی تو یہ چھوٹی سی دیکھیں میں نے ڈبی میں اس کو تیار کیا ہے یہ اب آپ پرس میں رکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس کوئی اور ہے تو یہ میرے پاس پلاسٹک کی تھی تو میں نے اس میں بنا لیے دیکھیں آپ کے سامنے فٹا فٹ یہ جم گئی ہے پرفیوم ڈالنے کی وجہ سے اب آپ اس کو سمیل بھی اس کی بہت ہی پیاری ہے اب آپ کہیں باہر جائیں یا گھر میں آپ یہاں پر لگا دیں پازوں پر لگا دیں کہیں پر جہاں بھی آپ کو لگانے اچھی لگتی ہے پرفیوم فریگنس خوشبو تو آپ وہاں پر لگا دیں تو یہ بہت ہی زبردست ٹرکسی آپ بھی بجت کریں اپنے گھر میں بنائیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ